پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا میں انسان کو عمل کے لئے بھیجا ہے گوہ ہے کہ آسمان و زمین کی اس دنیا کی تخلیق انسان کے عمل کے لئے کی گئی ہے تاکہ اس دنیا میں آکر انسان عمل کرے اور وہ عمل عمل عبادت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے عبادت اور اطاعت میں لگا رہے یہی انسان کا مقصد تخلیق ہے چنانچہ جو شخص جس درجہ میں اپنی اس مقصد تخلیق کو پورا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اسی قدر وہ باکمال یا ناقص کہلاتا ہے چنانچہ جو اس مقصد تخلیق کو پوری تندہی کے ساتھ لے کے چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کمال عطا کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ کاملین میں شمار ہونے لگتا ہے لیکن جو اس مقصد تخلیق کی حقیقت کو سمجھتا نہیں ہے اور اس دنیا کی زندگی کو اور اس کی اصل کو نگاہ میں نہیں رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق کے مطابق عبادت نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ ناقص لکھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جو جس قدر اپنے اس مقصد تخلیق کو سمجھ کے چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی درجی میں اس کو کمال عطا کرتے رہتے ہیں چنانچہ اس کمال کے راستے میں سب سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام آتے ہیں کہ وہ اس مقصد تخلیق کے مطابق جب عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کائنات میں سب سے کامل ترین جو شخصیات پیدا کرتے ہیں وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی شخصیات ہیں پھر انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد صدقین کا درجہ آتا ہے کہ جو مقام صدق پر فائز ہوتے ہیں اور صدقین کا مقام حاصل کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنے مقصد تخلیق کے مطابق جب اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز اپنے مقصد کے اندر استعمال ہوتی رہے تو وہ کامل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے اس کی منزلت ہوتی ہے اگر اس کا مقصد تخلیق وہ چیز پورا نہ کرے تو وہ چیز گوئے کہ کبار خانے میں پھینکنے کے قابل ہو جاتی ہے تو صدقین بھی جب مقصد تخلیق کے مطابق اپنی عبادت اور اطاعت اور مجاہد اور ریاضت میں لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صدقین کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں پھر شہدہ کا مقام ہے شہدہ بھی اپنی مقصد تخلیق کو سمجھ کر جب اس میں میند کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام شہادت پر فائز کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد صالحین کا مقام ہے کہ صالحین جب اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظہر ہے کہ اولیاء کاملین کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں اور یہی چار درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہیں کہ اولئیک اللہزین آنم اللہ علیہم من نبیین والصدقین والشہدائی والصالحین کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انام ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منم علیہم بندے ہیں کہ وہ انام کیا وہ انام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مقصد تخلیق کو پہچان لیا اور ان کو توفیق عبادت ہوئی یہاں تک کہ اس مقصد تخلیق میں جب محنت کرتے رہے تو ظاہر ہے کہ وہ ان مقام عالیہ پر فائز ہو گئے اس میں شک نہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر درجہ بندی ضرور ہے انبیاء اکرام علیہم السلام کے درمیان بھی درجہ بندی ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام میں بھی کوئی افضل الانبیاء ہے کوئی اشرف الانبیاء ہے کوئی ان کے بعد کے مقامات پر فائز ہے تو گویا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو درجہ بندی ہے اسی طریقے سے صدیقین کے مقامات میں بھی درجہ بندی ہے کوئی صدیقین کے عالی مقام پر فائز ہے کوئی اس سے نیچے کے مقام پر فائز ہے اسی طریقے سے شہدہ کے مقام میں بھی درجہ بندی ہے صالحین کے مقام میں بھی درجہ بندی ہے یہ جو درجہ بندی ہے یہ کس وجہ سے ہے یہ اصل میں مقصد تخلیق کی گہرائی اور گیرائی کی وجہ سے ہے مقصد تقلیق کی مقدار اور میار کی وجہ سے ہے مقصد تقلیق کی کوئنٹی اور کوئلٹی کی وجہ سے ہے کہ جو جتنا زیادہ اس مقصد تقلیق میں کوئنٹی دیتا ہے کتنی زیادہ مقدار اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا ہے اور کتنے میار کے ساتھ میاری اور اچھی کوئلٹی کی عبادت پیش کرتا ہے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ درجہ بندی قائم کرتے ہیں